اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آپ کو دے پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آئی ٹی فاریور پہ فرنڈز ایک نینٹرسٹنگ وڈیو کا ساتھ آپ قدمت میں حاضر ہیں تو فرنڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایم ایس ورڈ کا کوس سٹارٹ کیا ہوئے جس کی بہت سی کلاسز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جس میں ہمارا جو ہوم پیج ہے وہ ہوم مینیو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے اور اب ہم انسٹ مینیو پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں سے بھی بہت سے جو ہے اس کے ٹولز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے تھے تو اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پیج کے اوپر ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ کے اوپر پکچر کیسے لگا سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو کے اندر میں بتا ہوں گا کہ آپ پکچر کے علاوہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سائنمنٹس ہمارے نوٹس کے اوپر کچھ پیک آٹ لگیا ہوتے ہیں جیسے کمپیوٹر کا پیک آٹ لگا ہوتا ہے یا بک کا پیک آٹ لگا ہوتا ہے تو آپ بھی جو ہے وہ ایم ایس ورڈ کو یوز کرتے ہوئے ان پیک آٹ کو کیسے اپنے پیج کے اوپر لگا سکتے ہیں ان کو سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری لیٹس آنے والی جابز کی ویڈیوز اس طرح کی آئی ٹی کی ویڈیوز کی نوٹمکیشن حاصل کرتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آپ دے سکتے ہیں کہ انسٹ مینیو میں سے جو انسٹ کا آپشن ہے وہ اوپن ہے اور یہاں پہ میں کلیپ آٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو کلیپ آٹ پہ جیسے میں نے ایوان یہ دو دفعہ کلک کیا تو اس کے رائٹ سائیڈ پہ کلیپ آٹ کا ایک جو اس کی باہر ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے سرچ سرچ میں آپ جو بھی نیم لکھیں گے اس کا اگر کلیپ آٹ ایم ایس ورڈ میں مجود ہوگا تو وہ نکل آئے گا اگر نہیں ہوگا تو وہ ناٹ فاؤنڈ دے دے گا تو میں یہاں پہ کمپیوٹر لکھ دیتا ہوں کمپیوٹر لکھنے کے بعد میں اس کے گو پہ اپشن پہ کلک کروں گا تو جیسے میں نے گو کے اپشن پہ کلک کیا تو آپ دے سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سے لیٹڈ جتنے بھی کلیپ آٹ ہیں وہ یہاں پہ شو ہو گیا تو میں کوئی بھی ایک چوز کر کے اس کو اپنے ڈاکومنٹ پہ لے آنگا آپ دے سکتے ہیں کہ دو دفعہ میں نے کلک کیا تو دو جو اس کے کلیپ آٹ ہیں وہ اس میں لگ چکے ہیں تو اس کو اب آپ اپنی مردی کے ساتھ اس کا بارڈر ہو گیا جیسے میں نے پکچر میں بتایا تھا اگر آپ کو پکچر والا بارڈر نہیں سمجھا تو آپ جا کے میری پچھلی ویڈیو اسی پلیلیسٹ کے اندر پڑی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ ان کلیپ آٹ کو بھی الائنمنٹ رائٹ سنٹر یا لیفٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی شیپ چینج کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ کو بتاؤں تو اگر آپ کوئی اور بھی اس میں کرنا چاہتا ہے یعنی کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بک بک کا لکھوں گا تو بک کے ریلیٹڈ جتنے بھی کلیپ آٹ ہوں گے وہ اپن ہو جائیں گے تو آپ جو ہے نا ان کو اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پہ لگا سکیں گے تو ابھی میں نے جو ہے نا کسی بھی ایک بک کے کلیپ آٹ پہ کلک کروں گا تو وہ آپ کا آٹ جو ہے وہ پیج کے اوپر جو ہے انسٹ ہو جائے گا خود بہت تو آپ اس کو ایسے ڈریک کر کے تو اپنی جگہ پہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی یہ شیپ چینج کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے پوزیشن چینج کر سکتے ہیں اوپر رکھنا چاہتے ہیں نیچے رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اوپر کوئی ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں تو ٹیکس واپ ٹیکس واپ پہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ اپنی پکچر کے فرانٹ پہ بھی ٹیکس لکھ سکتے ہیں پکچر کے پیچھے بھی ٹیکس لکھ سکتے ہیں اور پکچر کے اوپر اور نیچے بھی ٹیکس لکھ سکتے ہیں ٹیکس واپ کو یوز کرتے ہوئے تو آپ نے بھی اس کو استعمال کر کے اپنے ڈاکومنٹس کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ پیارا اور جو ہے اس کو بیوٹی بنا سکتے ہیں تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ آپ کلپ آٹ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور جو ہے کلپ آٹ کا استعمال کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اکثر جو ہماری بوکس ہوتی ہیں جیسے کہ ہماری کیجی یا پرپ کلاس کی بوکس تو اس میں بہت سے کلپ آٹ لگے ہوتے ہیں تو وہ بلکل اسی طرح کے لگے تھے کیونکہ اب اس میں ہم انٹرنیٹ وغیرہ سے کوئی بھی امیج اگر اٹھائیں تو وہ بہت زیادہ اس میں جگہ کو بھی فیل کرے گی تو وہ تھوڑا سا اس کا ریفلیکشن بھی اور ہوگی لیکن کلپ آٹ جو ہوتا ہے وہ ایک سمجھنے کے لیے ہم اپنی سلائیڈ وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے جو پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے اس میں اگر استعمال کیا جائے تو یہ عام پکچر سے زیادہ پیارا لگے گا تو آج کی ویڈیو کے اندر آپ نے جانا ہے کہ کلپ آٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں امید ہے ویڈیو پسند ہے یوں کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینکس فور واشنگ